نظر کے آتے کیا پرابلم ہے اگر مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا جاتے ہیں پہتو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا جاتے ہیں مولانا صاحب کے بعد جو ریاکشن آیا ہے نا اس سے وہ پیچھ ہٹیں پہلے آیا کہ جی وہ اسد کیسر صاحب تھی مرضی چلے گئے اسد کیسر صاحب تھی مرضی سے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے وہ کیسے چلے جائیں گے پارٹی سے بات کرنے اصد کیسر صاحب پارٹی کے لائن ٹو کریں گے اپنی لائن ٹو کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک ریورز گیر ہوا پھر یہ سنی اتحاد کاؤنسل آگیا ہمیں تو کئی پرولم نہیں ہے لیکن کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے پی ٹی آئی پی ٹی آئی سے شادی کر لے گی جب آپ نے اتنے سارے یوٹن لے لیے اپنی زندگی کے اندر تو پھر آپ لے میں تو میں اس کا قائل ہوں کہ اگر ایک پریشر ہے پبلک کا ہم پاپولارٹی ویو ہے پی ٹی آئی کے پاس سیٹیں جو ہیں جو مل گئی ہیں اس میں میں کہتا ہوں گر دھاندلی کر کے بھی ان کو اور دے دیں چلے میں اس کو اور ڈیبیٹ پہ لے آتا ہوں فوملیٹ کر دیتا ہوں براٹ اپ پکچر ملے آتا ہوں پاکستان کی بقا کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس جائیں نونلی کے پاس جائیں بنائیں گورنمنٹ یہ یہ ہونا چیئے تھا قومی سوچ اوپر کے لیڈروں کے اندر اسے کیا ہوتا کہ آپ ایک ککر پریشر بن رہا تھا پبلک کا آپ پرسنے نکال کے فیزل آؤٹ کرتے ان کا ٹیمپریچر لاتے اور ان کو چانس دے دیتے ہیں ان کی پرفارمنس بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیلی کو ہم ایف سکٹین اڑھانا جاتے ہیں بھائی وہ گدہ گاڑی ہی چلانا جانتے ہیں اور یہ جو فصلی بٹے رہے ہیں اس پارٹی کے اندر ہیں یہ تو وہ پارٹی نہیں ہیں تو ہم اگر نلائک تھے تو پھر ہمارے سے نلائک گدے ہیں سارے تو give them a chance چلی چلی مجھے بریک کہا جا رہا ہے ناظرین سینیٹر فیصل وارڈا صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو شرمندگی یا یوٹرن یا جو بھی بات ہے لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہماری پوزیشن مضبوط ہوئی ہے کمیشٹر راول پنڈی کے بیان کے بعد تو وہ اپنے آپ کو مزید سچا ثابت کر رہے ہیں میں سینیٹر صاحب کی اپینین اس موضوع پہ لوں گا کیونکہ سرکاری ملازمین کے خلاف پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کیر ٹیکر پرائم منسٹر کاکڑ صاحب نے بھی اس کا سخت نوٹس لیا ہے اور ان کا ایک بیان آیا ہے کہ ان سارے امور پر کاروائی بھی کی جائے گی